ہم خیرات نہیں لیتے بھی سنگھ ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے لیکن وہ بندوق بھی ہماری ہوگی گولی بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا دوستو بولی ووڈ کے مشہور ابھینیتہ راجکمار کسی پہچان کے مہتاج نہیں ہے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں ان کی دمدار آواز اور زبردست ڈائلوگ بولنے کے انداز کے آج بھی لوگ قائل ہیں ہم کتوں سے بات نہیں کرتے شیر کی دہاڑ تو پہچانتے ہو نا رہنا ٹھیکے پوٹیا نوشنے والا گیدر گلا پھانے سے شیر نہیں بن جاتا مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی اسی آواز کو کینسر جیسی خطرناک بیماری اپنے ساتھ لے گئی ایک بار تو نئے نئے ہیرو بنے سلمان خان ان سے اُلج بیٹھے جس کے بعد راج کمار نے سلمان کی ساری ہیکڑی نکال دی تھی اس واقعے کے بعد سلمان کبھی بھی راج کمار کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر پائے دوستوں بولی ووڈ میں راج کمار صاحب ہمیشہ اپنے سخت مزاج اور دمدار ڈائلوگ ڈیلیوری کے لیے جانے جاتے تھے آج بھی ان کے بولے ہوئے ڈائلوگز لوگوں کے بیچ اتنے ہی چرچت ہیں جتنے ان کے دوار میں ہوا کرتے تھا بولی ووڈ کے اس راج کمار کا اصلی نام کل بھوشن پنڈت تھا جو 8 اکٹوبر 1926 کو پاکستان کے بلوچستان میں پیدا ہوا تھا اپنی پڑھائی پوری کرنے کے باد راج کمار صاحب نے پولیس کی نوکری جوائن کی اور ممبئی کے ماہم تھانے میں راج کمار صاحب جس تھانے میں سب انسپیکٹر کے روپ میں کام کر رہے تھے وہاں اکثر فلمی دنیا کے لوگ اپنے کسی نہ کسی کام کے لیے آتے رہتے تھے ایک بار اسی تھانے میں فلم نرماتہ بلدیو دوبے کچھ ضروری کام سے آئے تھے جب انہوں نے راج کمار کو دیکھا تو ان کے بات کرنے کے سٹائل سے وہ اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے راج کمار سے اپنی فلم شاہی بازار میں ایکٹر کے روپ میں کام کرنے کی پیشکش کر دی راج کمار صاحب فلمیں تو نہیں دیکھتے تھے لیکن ایکٹنگ کرنے کا ان کا بھی من تھا اس لیے انہوں نے ہاں کہہ دیا راج کمار صاحب کی پہلی فلم تو فلوپ ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی راج کمار صاحب کو فرق نہیں پڑا راج کمار صاحب کی ایکٹنگ لوگوں کو خوب پسند آئی تھی اور اس کے بعد راج کمار صاحب کو خوب فلموں کے اومفر آنے لگے تھے راج کمار صاحب نے دوسری فلم کرنے کی ایک شرط رکھ دی کہ وہ فلم تب ہی سائن کریں گے جب ان کو فیز بڑھا کر ایک لاکھ ملے گی لوگوں نے پوچھا کہ راج کمار صاحب آپ کی پہلی فلم تو فلوپ ہوئی تھی پھر آپ فیز کیوں بڑھا رہے ہیں تو راج کمار صاحب کا جباو تھا دوست فلم فلوپ ہوئی تو کیا ہوا میں تو ہٹ ہو گیا ہوں نا راج کمار صاحب کے علاوہ شاید ہی کسی اور سٹار نے اپنے شروعاتی دور میں یہ شرط رکھی ہوگی ایک پارٹی کا واقعہ ہے جب راج کمار صاحب نے سنگیتکار بپی لہری کو منگل سوطر پہننے کی سلاح دے ڈالی تھی اصل میں ہوا یہ تھا کہ راج کمار صاحب ایک پارٹی میں گئے تھے جہاں بپی لہری بھی پہنچے ہوئے تھے اب ہم سب جانتے ہیں کہ بپی لہری کیسے سونے کے آبھوشنوں سے لدے رہتے تھے وہاں بھی وہ اسی طرح سے پہنچے ہوئے تھے بات کرتے ہوئے راج کمار صاحب نے مزاک میں بپی لہری کو کہہ دیا کہ واہ شاندار ایک سے ایک گہنے پہنے ہو صرف منگل سوطر کی کمی رہ گئی ہے وہ بھی پہن لیتے یہ سنتے ہی بپی دا کا موہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا ایک بار تو نئے نئے ہیرو بنے سلمان خان ان سے اُلج بیٹھے جس کے بعد راج کمار نے سلمان کی ساری ہیکڑی نکال دی تھی راج کمار کی طرح ہی سلمان کو بھی بولی ووڈ میں ان کے ایٹیٹیوٹ کے لیے جانا جاتا ہے ایسے تمام قصے ہیں جب سلمان خان نے سامنے والے کی بولتی بند کرا دی ہے حالانکہ ایٹیٹیوٹ کے ماملے میں اگر سلمان خان سیر ہے تو راج کمار سوا سیر تھے یہ قصہ 1990 کے آس پاس اس وقت کا ہے جب سلمان خان بولی ووڈ میں نئے نئے ہیرو بنے تھے فلم میں نے پیار کیا کی سفلتہ کے بعد سلمان خان کا گھمنڈ ساتھوے آسمان پر تھا اسی دوران فلم میں نے پیار کیا کے لیے ایک سکسس پارٹی راکھی گئی جس میں سلمان کی فیملی کے علاوہ ایکٹر راج کمار کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا پارٹی میں سلمان خان لیٹ پہنچے تھے کیونکہ سلمان نے اس وقت نیا نیا سٹارڈم دیکھا تھا اور ان میں نشا کرنے کی بھی عادت تھی اوپر سے یہ سلمان کی فلم میں نے پیار کیا کی سکسس پارٹی تھی تو اس میں وہ ڈرنک کر کے نہ پہنچے ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے ڈرنک کے ساتھ سلمان کو اس دن ان کا ایٹی ٹیوٹ ذرا کچھ زیادہ ہی تھا سلمان کے وہاں پہنچتے ہی سورج بڑھ جاتیا نے سلمان کو سب ہی مہمانوں انٹروڈیوز کروانا شروع کر دیا انہی مہمانوں میں سے ایک تھے ایکٹر راج کمار اس کے بعد بڑھ جاتیا راج کمار کو سلمان خان کے پاس لے گئے سورج بڑھ جاتیا کو یہ بلکل بھی بس سلمان کا اتنا سا کہنا تھا کہ راج کمار نے ان کی ساری اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دی چونکہ راج کمار کے گصے سے امیتاب بچن اور گووویندہ جیسے سٹار بھی نہیں بچ پائے تھے تو پھر نئے نئے ہیرو بنے سلمان کی کیا بھی ساتھ تھی راج کمار نے سلمان کو یاد دلاتے ہوئے کہا بر خردار اپنے پتہ سلیم خان سے جا کر پوچھنا کہ میں کون ہوں راج کمار کی بات سنتے ہی سلمان کا سارا نشہ پل بھر میں اتر گیا اس کے بات سلمان کو اندازہ ہوا کہ ان سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد سلمان کبھی بھی راج کمار کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر پائے دوستوں راج کمار کو گلے کا کینسر تھا اور یہ بات صرف راج کمار اور ان کے بیٹے پورو راج کمار ہی جانتے تھے راج کمار نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیماری کی بات فلم انڈسٹری میں کسی کو بھی پتا چلے اور اس بارے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی سخت ہدایت دے دی تھی ایسے میں جب راج کمار کی کینسر کی بیماری کا لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے ایک میکزین کو انٹرویو دے کر اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ایک دم فٹ ہے ابhin چاہتا ہوں کہ میری پوری فیملی کو بلا لیا جائے اور میرے مرنے کے باد ساری رسمیں ادا کر گھر واپس آ کر باقی لوگوں کو سوچ نہ دی جائے میں کوئی تماشا نہیں چاہتا ایسے سمیعے میں جہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جان پہچان والے اور قریبی لوگ اس کے پاس رہے مگر راج کمار اپنی دکھ کی گھڑی میں باقی لوگوں کو دور رکھنا چاہتے تھے اپنی موت کو اتنا قریب سے دیکھ رہے راج کمار کے چہرے پر ایسا روب دیکھ ان کے پریوار والے بھی ڈھر گئے تھے راج کمار کو اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ فلم انڈسٹری لوگوں کی موت کو تماشا بنا دیتی ہے اور اس کا احساس انہیں اپنی ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران مرنے کے سین دینے کے باد ہوا تھا جب وہ دنیا سے الویدہ لیں گے تو کسی کو پتا نہیں چلنے دیں گے اور ہوا بھی ایسا ہی ابھی نیتہ راج کمار کی موت کی خبر ان کے انتیم سنسکار کے بعد ہی لوگوں تک پہنچی